موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے امریکہ کے سابق صدق ڈونر ٹرمپ کو الیکشن مداخلت کیس میں بیان بازی سے رکھنے کے لیے عدالت میں درخواست داخل کر دی گئی غیر ملکی ویڈیو ریپورٹس کے مطابق سپیشل کونسل جیک سمیت نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ ڈونر ٹرمپ کو ایسے بیانات جاری کرنے سے رکھیں جن سے گواہان یا دیگر افراد عراسان یا خوفزادہ ہو سکتے ہیں جینک سمیت کی رہحاص ڈونر ٹرمپ کی جانب سے دوزار بیس کے صدارتی الیکشن کے نتائج تسلیم نہ کرنے اور مداخل سے متعلق مقدمے کے بارے میں ہے ڈونر ٹرمپ سال دوزار چویس میں امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ریپورٹس پارٹی کی طرف سے ایک بار پھر الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں پاکستان و امریکہ کے سابق صفی ریچرڈ آلسن کو اخلاقیات سے متعلق قوانی کی اخلاق ورزی پار تین برس کی سزا سنا دی گئی گیر ملکی بڑیے کے مطابق سابق صفی ریچرڈ آلسن پار ترانوے ازار چار سو ڈالر جرمانہ بھی آئی کی گیا ہے ریچرڈ آلسن نے ذاتی مفادہ حاصل کرنے کے عوضے کا اگراد استعمال کرنے کا اعتراف جنگ کا دیا تھا سوا کے موقع پار آبدیدار 63 سالہ سابق صفی ریچرڈ اسے نکاح ہے کہ انہوں نے گلتیاں کی ہیں اور اس کے سنگین نتائج بھی نکلے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان پر الزام تھا کہ انہوں نے امریکی پاریسی سالوں پر اثر انداز ہونے کے لیے قطر حکومت کی مدد کی اور اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کی پردہ پوشی کے لیے گئی اقدامات کیے ہیں امریکہ نے روس کی جانب سے سفارتخاروں کی بداخلی کے موعات پر خیارس تعمل دیتیوں کہا ہے کہ روس کا ہمارے دو سفارتخاروں کو ملک بدر کرنا غیر قانونی ہے اور امریکہ کی طرف سے اس کا جواب دیا جائے گا برطانوی خبرتسان اداری کے مطابق امریکی میں ایک مخارجہ نے کہا ہے کہ روس کی طرف سے ہمارے دو سفارتی ملازمین کو ملک بدر کرنا بلان جواز ہے روس میں امریکی سفارتخانے کی ایک روسی خبر ساندار کو خصوصی بیان دیتیو کہا ہے کہ امریکہ روس کو امریکی سبھارتخاروں کی بدخلی کا جواب دے گا